ہلو ایوریون میرا نام ہے فیض ویلکم ٹوار یوٹیوب چینل تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اس بیٹ کور کو بنا کے دکھاؤں گا لیکن اس سے پہلے میں نے اس کے فلاور کو کس طریقے سے سیٹ کیا ہوں وہ بتا دیتا ہوں یہ فلاور میں نے تکیہ کے کور کے لیے بنایا تھا جو اس والے تکیہ کے کور کے اوپر میں نے بنایا تھا اور اس کا ویڈیو بھی میرے چینل پہ ہے یہ والا ویڈیو ہے تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اب اس بیٹ کور کو میں نے کیسے فلاور کو سیٹ کیا ہوں وہ دیکھ لیجئے یہ فلاور کورنر پہ میں نے بنایا ہے اور دیکھئے ریڈ لائن کے اندر جو فلاور ہے وہ ہمارا مین فلاور ہے اور جو بلیک لائن کے اندر ہے اس کو میں نے ایڈ کیا ہے اسی میں سے تاکہ اس کو کورنر کے جیسا بنایا جا سکے اور پھر اس کا یہ سینٹر کا ڈیزائن ہے اس کو بھی میں نے سیٹ کیا ہے اس فلاور کو چار بار ریپیٹ کیا گیا ہے جو آپ بلیک لائن کے اندر دیکھ رہے ہیں اور ایک سینٹر میں فلاور بنایا گیا ہے اب میں نے اس کو بنایا کیسے ہے وہ دیکھ لیجئے سب سے پہلے میں نے پینک کلر کا سلک دھاگا لیا اور اس سے اور پھر اس فلاور کے پیٹل کو نیچے والے پیٹل کو پینک دھاگے سے میں نے اس کو پورا بھر دیا ہوں اس طریقے سے پھر دوسرے والوں کو بھی اسی طریقے سے بھراؤں ایک چیز آپ کو دھیان دینی ہے کہ میں کس طریقے سے فریم کر کے ٹاکے لگا رہا ہوں کن کونسے ڈائریکشن میں تو وہ آپ کو دیکھنے ہیں اس طریقے سے اور یہاں پہ بھی پینک کلر ہی لگانا ہے اور اس میں چھوٹے والے فلاور کے میں تھوہے سے آپ کو اوپر کی طرف لگانے ہیں اور یہاں پر بھی اس طریقے سے اب یہ والا دھاگا ریڈ اور وائٹ اس کو فلاور کے سینٹر میں بھڑنا ہے آپ کو کچھ اس طریقے سے بھڑنا ہے آپ کو بیچ میں اس کو ایسے بھڑنا ہے کہ بیچ والی جو لائن آرہی ہے نا وہ دیکھنی چاہیے وہ اسی خوبصہ گیپ دے کر کے آپ اس کو بھڑ دیں تاکہ وہ لائن سمجھ میں آئے کہ یہ فلاور کا شیپ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ریڈ کلر سے میں نے اس کے سب سے پہلے یہاں پہ لگایا ہے اور پھر یہاں پہ اس کے بعد فلاور کے سب سے اوپر والے پیٹلز کو ریڈ کلر سے ہی بنایا ہوں اس طریقے سے دونوں اسی طریقے سے بنا رہا ہے آپ کو اس کے بعد پتیوں میں ایک ہی کلر میں نے لگایا ہے گرین کلر اور لیکن اس کو میں نے دو طریقے سے بھڑا ہے یعنی دو بھاگوں میں بھڑا ہے میں نے اس کو اور پھر ڈنڈیا بھی اس ہی کلر سے بنائی ہے دیکھئے ایسے ہی آپ کو بنانا ہے اس فلاور کا اگر آپ کو کاپی کرنی ہے تو ویڈیو کو روک کر کے آپ اس فلاور کو اتار سکتے ہیں اس طرح کی بہت سارے ویڈیو میرے چینل پہ ہیں تو آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور ویڈیو کو بھی ایک لائک کر دیجئے گا اس طریقے سے میں نے بیڈ کبر کے سارے فلاورز کو اسی طریقے سے بنائے اور پھر لاشٹ میں وائٹ کلر سے جو پیٹلز کے درمیان لائن ہے اس کو اس کے اوپر میں نے ہلکی چوڑائی لے کر کے ماشین کی اور اس کو چلا دیا ہوں اس طریقے سے اس طریقے سے سارے فلاورز میں میں یہ وائٹ کلر لگا دیا ہوں اب جو سائیڈ میں میں نے بورڈر بنایا ہے اس کا دیکھ لیجئے اس کو تو میں نے بغیر نشان کی ہی بنایا ہے اس طریقے سے آپ اگر ایسے بنا لیں تو ایسے ہی بنا سکتے ہیں اگر آپ اس کو ایسے بنانا چاہیں تو ایسے ہی بنا سکتے ہیں یا پھر پہلے اس کو نشان لگا لیں اور پھر اس پہ آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں اس طریقے سے بہت سارے ڈیزائن ہیں جس کو میں بغیر چھاپے ہی بنا لیتا ہوں اور آپ بھی ایک دو دن ٹرائی کریں گے تو آپ سے بھی ہو جائے گا اس طریقے سے آپ کو بورڈر کو بنانا ہے نہ مسکل نہیں ہے بہت آسان ہے بہت آسانی کے ساتھ بن جاتا ہے تو آپ ایک بار ضرور کوشش کریں اور اس ڈیزائن کو بنائیں بہت ہی اچھا لے گا بیڈ کور کے اوپر اور بہت آسان ہے اس کو بنانا اپنا مسکل نہیں ہے ڈیزائن میں نے سیمپل ہی رکھا ہے اور ہمارا فلاور کمپلیٹ ہو گیا بیڈ کور ہمارا جو ہے وہ بن چکا ہے اور دیکھ لیجئے اس کو میں نے پہلی بار بنایا ہے اس بیڈ کور کو اس ڈیزائن کو اس بیڈ کور کے اوپر تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اس طریقے سے دیکھئے بہت ہی اچھا لگ رہا ہے میں نے پہلی بار اس کو دیکھا تھا تو بہت اچھا لگا تھا تو مجھے لگا کہ یہ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے اس لیے ویڈیو میں اگر آپ کو کچھ اچھا لگا ہوگا تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیجئے گا شکریہ